انسان ہمیشہ سے ہی قدرت کے آگے بے بس رہا ہے چاہے جتنی مرضی ترقی کر لی جائے یا ہمیشہ ہی قدرت کے آگے لچا رہے گا کیونکہ انسان نے اسے نہیں بنایا بلکہ قدرت نے اس دنیا کائنات سمیت انسان کو بنایا ہے اسی لیے دنیا میں اب بھی ایسے کئی نیچرل فینومیناس باکو بزیر ہوتے رہتے ہیں جن کو سمجھ پانا انسانی عقل سے بالاتر ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جاند ایسے ہی نیچرل فینومیناس دکھاتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ یقیناً چونک جائیں گے اس سے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ آسمان سے مچھلیوں کی بارش کے مطلق سنائی ہوگا مگر جس جگہ کے بارے میں آج ذکر کیا جائے گا وہ جگہ بہت عجیب و غریب ہے نقسیکو کے پاس اس جزیرے میں ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے اس جگہ مچھلیوں کی بارش ہر سال ایک مرتبہ لازمی ہوتی ہے یہاں کے دکین اسی لوگوں کے مطابق شہر میں سخت کہل سالی تھی جس وجہ سے ایک مقامی پادری نے اس جگہ تین روز تک دعا کی جس کے بعد یہاں ہر سال مچھلیوں کی بارشی ہونے لگی مگر سائنس کی روز سے یہ فش رین دراصل وارٹر سپراؤٹ کی وجہ سے ہوتی ہے سمندر سے پانی سپراؤٹ بن کر اوپر جاتا ہے جس دوران مچھلیوں بھی سپراؤٹ کا حصہ بن جاتی ہیں اس وجہ سے یہ مچھلیاں بارے کے ساتھ برستی ہیں مگر سوار یہاں یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہنڈرس نامی جزیرہ دراصل سمندر سے دو سو کلومیٹرز دور ہے اگر مچھلیوں کی بارش ہوتی بھی ہے تو مچھلیوں کے ساتھ دیگر سمندری جاندار جیسے مینڈک جھنگے اور کچھوے کیوں نہیں برستے نمبر چار بلڈ برین انڈیا گزشتہ کئی سالوں سے دنیا بر میں بلڈ برین یعنی نمبر تین ارث پیرامیڈز نورترن اٹلی میں واقعہ یہ ارث پیرامیڈز نامی جگہ ایک لحاظ سے ایک نیچرل فینومی نہیں ہے یہ ایک پہاڑی سے اس لئے ان پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ جیسے اسے کسی انسان نے تراش ہو مگر ان کے بننے کی اصل وجہ دراصل بارشی ہیں ان علاقوں میں لگتات بارشی ہوتی ہیں جس کے ندیجے میں اس جگہ کا کٹاؤ ہوتا رہتا ہے اور ایسی جگہ وجود میں آتی ہیں یہ ایسی جگہ پر واقعہ ہوتی ہیں جہاں ہوا بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ان چٹانا کے اوپر پڑے یہ بڑے پتھر انہیں حقیقی طور پر پیرامیڈز کی شکل دے دیتے ہیں دراصل یہ پہاڑ مٹی کے ہوتے ہیں بارشی کے وجہ سے جب یہ پہاڑ کٹتے ہیں تو ان پر بڑے پتھر یوں ہی اوپر پڑے رہ جاتے ہیں یوں یہ پیرامیڈز یعنی احرام کی شکل لے لیتے ہیں ایسے مقامات دنیا میں کئی جگہوں پر پائے جاتے ہیں نمبر دو نورویجین ڈیڈ ہیرنگز سال دوزر بارہ میں بیس ٹن سے بھی زیادہ ہیرنگز مچھلیاں نورت نورویج کے ساحل پر مردہ حالت میں پڑی ملی اور چند اطلاعات کے مطابق یہ رات و رات اس جگہ سے غائب بھی ہو گی تھی یہ فینومینا کیوں اور کیسے ہوا اس بارے میں ماہرین کئی طرح کے گیس لگاتے رہتے ہیں مگر کسی پوائنٹ کو بھی ویلڈ نہیں مانا گیا سال دوزر نو میں ایک ہالی وڈ مووی کا بھی یہی ٹاپک تھا کہ سال دوزر بارہ میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی بدقسمتی سے یہ واقعہ بھی سال دوزر بارہ میں ہی پیش آیا جس کے بعد اس منگرد دعوے کو اور بھی زیادہ تقویت ملی ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں کسی بڑے سمندری تفان کے بعد ساحل پر آگئی ہوں گی اور بدقسمتی سے واپس پانی میں نہیں جا سکی جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ واقعہ ایک پورسرار بھید کی طرح اشارہ کرتا ہے مگر اس بات کا ٹھوس کلیم آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا کہ یہ سب کیوں کر واقعہ ہوا گلفز آف الاسکا میں ایک ایسی پورسرار جگہ موجود ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے دکھائی دیتے ہیں ان دونوں سمندروں کا پانی مختلف رنگ رکھتا ہے ایک پانی جو گلیشئر سے نکلتا ہے اس کا پانی ہلکا نیلا رنگ رکھتا ہے جبکہ ندیوں سے آنے والا پانی کا رنگ گہرا نیلا ہوتا ہے مگر مہارین کے مطابق ان دونوں رنگوں کے پانی کا ہونا اور درجہ حرارت کا بھی الگ الگ ہونا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ دونوں سمندر آپس میں پانچ سو کلومیٹرز تک پھیلے ہیں مگر باوجود اس کے یہ کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے ان کے نام ملنے کی اصل وجہ دراصل دونوں پانیوں کا مختلف درجہ حرارت ہے جو ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسفالی ٹی بی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ پر معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے بہت سارے خیار رکھے گا اللہ نکے باہت